شوائب بھائی بلکل نوٹ کر لیں بلکل میں آپ ہی لوگ کے لئے کلام پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ جب آپ نیٹ پڑھیں اس کلام کو سنیں گے تو آپ دل سے دعا دیں گے کیونکہ دو بجے کے بعد آپ صرف پڑھا جاتا ہے اور محبت سے سنا جاتا ہے اور آپ میں پڑھ رہا ہوں اور آپ محبت سے سن رہے ہیں الحمدللہ کہہ دے سبحان اللہ اور بلند واسے سبحان اللہ کہ آمد مصطفیٰ کی گھڑی ہے آمد مصطفیٰ کی گھڑے ہیں ہر کلی آج کہنے لگی ہے آمد مصطفیٰ کی گھڑے ہیں آمد مصطفیٰ کی گھڑے ہیں ہر کلی آج کہنے لگی ہے ہر کلی آج کہنے لگی ہے ہر کلی آج کہنے لگی ہے آ رہے ہیں نبی مواتر آ رہے ہیں نبی مواتر خوش مووں کی ضرورت نہیں ہے آ رہے ہیں نبی مواتر خوش مووں کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم منائیں گے میلا دے سرور ہم منائیں گے میلا دے سرور خوف ہم کو نہیں ہے کسی سے خوف ہم کو نہیں ہے کسی سے کہ ہم منائیں گے میلا دے سرور خوف ہم کو نہیں ہے کسی سے نجدیاں روک لے ہم کو تیرے نجدیاں روک لے ہم کو تیرے باپ دادا کی طاقت نہیں ہے نجدیاں روک لے ہم کو تیرے باپ دادا کی طاقت نہیں ہے اب ایک شیر بڑھ رہا ہو انشاءاللہ سارے لوگ جھوم جائیں گے کہہ دے یا رسول اللہ کہ جن کو کہتے ہیں سب فخر ازہر کہ جن کو کہتے ہیں سب فخر ازہر کوئی دوچہ نہیں ان کا ہم سر کہ جن کو کہتے ہیں سب فخر ازہر کوئی دوچہ نہیں ان کا ہم سر لاکھ اللہ ماں بن جائے کوئی لاکھ اللہ ماں بن جائے کوئی وہ میرا تاجے شریعت نہیں ہے لاکھ اللہ ماں بن جائے کوئی وہ میرا تاجے اتنا اچھا شیر بڑھا ہوں ایک شخص تو نعرہ لگاتے کوئی ایک شخص نعرہ لگاتے ایک شخص چاہیئے مجھے بس آشی کے رسول آشی کے تاج اشتر گیاں بڑا ہو جائے اور نعرہ لگاتے اب آخری شیر اس کلام کا بڑھتا ہوں سمات کریں اور اپنے نوجوانوں سے ایک گزارش کروں گا کہ ہیرو ہونڈا اور بہت ساری کریزمہ وغیرہ کیا کیا گاڑی جو بھی نکلی ہے جو ایک سو بیس کیس میں نوجوان چلاتے ہیں ان سے میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا کہ میرے بھائیوں آپ گاڑی چلاو تو ایک ذہن اپنے اپنے ذہن میں ایک بات رکھو کہ میرے گھر میں میرے ماں اور میرے باپ میرا انتظار کر رہے ہیں اگر یہ سوچ کر گاڑی چلاو گے تو اللہ کی قسم کبھی گاڑی پیز نہیں چلاو گے سمجھیں ارے ہیرو بننا ہے تو یہاں آ کر ہیرو بنو یار اس جگہ آ کر ہیرو بنو اسلامی ہیرو بنو کیا اس کنٹ وغیرہ کرتے ہو ایک مرتبہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے پوراں مر جاتے ہیں جان کی یہی قیمت ہے اتنی آسانی سے موت ایکسیڈنٹ وہ مر گیا اب اس کے گھر والے کیا کریں گے ان کے ماں باپ اللہ اکبر تو میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ بائک چلائیں تو اتمینانوں سکون سے چلائیں ان کے پہنچنا ہے آپ کو فیلین نہیں پکڑنا ہے فیلین ہم لوگ کو یہ پکڑنا رہتا ہے تو دھیرے دھیرے چلتے ہیں تو چھوٹ جائے چھوٹ جائے جان بچی تو لاکھوں پائیں سمجھیں بھائی کہ ایک گزارش ہے ہاتھ جوٹ اس کو مان لینا ایک شیر پڑھتا ہوں سماعت کریں اور اپنے ماں باپ سے بلخصوص محبت کرنا ہے سمجھیں ماں باپ بہت انمون لگینے ہیں ان کو کھونے کے بعد جن کے ماں باپ چلے گئے ان سے جا کر پوچھنا کہ ماں باپ تمہارے نہیں ہے کیا حال ہے تمہاراں بہت برا حال ہو جاتا ہے میں ایک شیر پڑھتا ہوں سماعت کرو کہے جو دکھاتے ہیں دل والدہ کا اور والد کو دیتے ہیں تانا اس پہ سبحان اللہ نہ کہیں اس پہ آپ سبحان اللہ نہ کہیں یہ ایک گزارش ہے اپنے ماں بہت بڑا جلسہ کرائے پیدا نے نبوت کانفرنس کرائے اور تم میں سے کوئے ایک شخص کی کمیٹی والے ایک شخص سے ماں باپ ناراض ہیں تو پھر یہ بہت بڑا جلسہ کرانا کوئی کام نہیں ہوتائے گا جب تمہارے ماں باپ ناراض ہیں تو سب بیکار ہیں اپنے نوجوانوں سے میں گزارش کر رہا ہوں سمجھے وہ اپنی ماں باپ سے بالکل ہو سب سے پہلے ماں باپ ہے اس کے بعد بیوی بالبچہ سمجھے ماں باپ سے سب سے زیادہ محبت کرو اس کے بعد دے وہ تمہیں بہت زیادہ کمائی ہو جائے گی بہت برکتیں ملے گی میں شیر حاضر کرتا ہوں سبحان اللہ نے کہنا نہیں صرف سننا ہے اور اب اس پر عمل کرنا ہے کیا ہوتا ہے کہ جو دکھاتے ہیں دل والد کا اور والد کو دیتے ہیں تانہ اور والد کو دیتے ہیں تانہ اور والد کو دیتے ہیں تانہ ایسے انسان سے خوش کبھی بھی مصطفیٰ جانے رحمت نہیں ہے ایسے انسان سے خوش کبھی بھی مصطفیٰ جانے رحمت نہیں ہے ایسے انسان سے خوش کبھی بھی مصطفیٰ جانے رحمت نہیں ہے